بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل ہوم ٹپس یوٹیوب چینل اور میں ہوں عاصف علی تو گائز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیر خیرہ سے ہوں گے تو پیارے دوستو آج کا ٹوپک ہے سیلنگ فین سٹیٹر پر تو یہ سٹیٹر ہے چوبیس لارڈ سٹیٹر ہے تو اس میں کیا فارل ہے یہ بھی ویڈیو میں آگے چل کے آپ کو بتایا جائے کم اکمل ڈیٹیل کے ساتھ تو میرے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور شاہد میں بیلہ ایکن پریس ضرور کر لیں تاکہ میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ کے پاس پہنچے سب سے پہلے تو پیارے دوستو اس کے اندر فارل یہ آیا ہے کہ پنکھا دیکھنے میں تو بالکل ٹھیک لگ رہا ہے وائر سے پتا چاہتا ہے مگر یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ کراس ہو چکا ہے یعنی کراس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رنننگ اور سٹارٹنگ دونوں آپ اس میں مکس ہو چکی ہیں یعنی کہ اٹیچ ہو چکی ہیں تو اس وجہ سے اسے کراس کہتے ہیں تو کراس کیسے نکالا جاتا ہے اگر نکلتا ہے تو کیسے نکالا جاتا ہے ورنہ یہ پنکھا تو کافی زیادہ خراب ہو چکا ہے یہ جو پنکھا ہے تو ویڈیو میں میں نے آپ کو اس کے دکھانے یہ جو کنیکشن ہے یہ دیکھ لیں یہ بھی کراس ہے یہ کافی جگہ سے کراس ہو چکا ہے اور یہ کراس کیوں ہوتا ہے یہ بھی اس ویڈیو میں ایک ڈٹیل کے ساتھ آپ کو بتایا جائے گا تو یہ دیکھ لیں یہ چار وائر ہیں اس کے اندر سے نکلی ہوئی ہیں فلیکسیبل تو یہ جن کے اوپر سلیم چڑی ہوئے یہ دونوں کو پیسٹر کی تھی مگر اب دونوں سوری یہ جو چار تاریں باہر نکلی ہوئے ساری آپس میں ایک دوسرے سے اٹیج ہو چکی ہیں تو اس صورت میں اسے کراس کہتے ہیں تو یہ میں نے ایک وائر کار لی ہے تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ اس کا کنیکشن کون سا ہے اور کس طریقے سے آپ نے کرنا ہے تو مکمل ڈٹیل کے ساتھ آپ کو بتایا جائے گا اس ویڈیو میں اگر ویڈیو اچھے لگ رہے تو لائک ضرور کر دیں کیونکہ لائک کرنے سے آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا تو پیارے دوستو یقین مانے میں کافی بیزی ہونے کی وجہ سے ٹائم نہیں ملتا مگر آپ کی لئے ٹائم نکالنا پڑتا تو ایک لائک تو بنتا ہے یار تو یہ دیکھ لیں مین لیڈ ہے اس کی تو یہ سٹارٹنگ کی بات اور یہ اس کی سٹارٹنگ باہر ہے اور رننگ اس کی اندر ہے تو یہ سٹارٹنگ کے کنیکشن آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں میں اس ویڈیو میں تو یہ دیکھ لیں سب سے پہلے یہ سلیپ چڑھی ہوئی ان کے اوپر میں نے ابھی اوپن نہیں کی کیونکہ آپ کو دکھانا ہے میں نے چیک میں نے پہلے کر لیا ہے تو تو یہ پہلی لیڈ ہے اس کی مین لیڈ جسے کہتے ہیں وہ ہے تو اس کا مین پوائنٹ جو پہلے والا سرہ ہے جسے کہتے ہیں وہ آپ نے چھوڑ دینا ہے اسے آپ نے لیڈ میں آ لینا ہے اس کا جو دوسرا سرہ ہوگا اس کوئل کا اسے آپ نے پکڑ لینا ہے یعنی کہ اسے ایک سے تین کنیکشن کرنا ہے یعنی کہ یہ ایک یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو یہ دیکھ لیں یہ ایک ہے اور اسے آگے والا دو ہوگا یہ تین نمبر پہ جا کے اٹیچ ہو چکا ہے یعنی کہ مین پہ ایک یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے تو یہ دیکھ لیں ایک اور یہ دو ہے یہ دیکھ لیں اور یہ انڈ پہ یہ تین ہے تو اس طریقے سے آپ نے پہلے سب سے اگر پنکھا آپ کو وینڈ کرنا پڑ رہا ہے تو آپ نے اس کے کنیکشن ضرور چیک کر لینے ہے کیونکہ جو نئے دوست ہمارے ہیں وہ کام سیکھنا چاہ رہے ہیں وہ کافی پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں تو یہ ویڈیو ان کے لیے ہے تو یہ مین لیڈ ہے میں بار بار یہی بتا رہا ہوں تو اس کا دوسرا سرہ جو ہے اسے پکڑ کے آپ نے ایک سے تیز نمبر پہ جو وائر ہوگی اس کے ساتھ آپ نے اٹیج کرنا تو یہ کوئل کا کنیکشن مکمل ہو جائے گا یہ دو ہو گیا اور یہ آگے چل کے دکھاتا ہوں یہ تین ہو گیا تو ایک سے تین کنیکشن ہے اس کے تو یہ مین لیڈ سے آپ نے شروع کر دینا تو مین لیڈ کی گنتی آپ نے نہیں کرنی کیونکہ مین لیڈ سے آگے جو پوائنٹ ہوگا اسے آپ نے ایک سے تین کے ساتھ اٹیج کرنا ہے تو اس وجہ سے مین کو آپ نے نہیں گنا تو یہ دیکھنے ایک نمبر ہے یہ اور یہ دو نمبر اور یہ تین نمبر تو اس طریقے سے آپ نے کنیکشن کرنے آیا تو ویڈیو میں آگے چل کے آپ کو میں ڈائیگرام کے ذریعے بھی بتانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کو ایزیلی سمجھ آ سکے اس ویڈیو میں تو دیکھنے میں تو وائر بلکل ٹھیک لگ رہی ہیں تو پرابلم اس کے اندر آگے یہ دیکھ لیں تو اسی طریقے سے یہ آپ نے کنیکشن کرتے جانا ہے اس کے تو آپ کو مکمل ٹیٹیل کے ساتھ پتا چل جائے گا تو یہ پارٹ ون ہے پارٹ ٹو میں بھی آپ کو اس کی وینڈنگ کے بارے میں بتایا جائے گا کہ اگر آپ اس کو وینڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے فرما کون سا بنانا ہے اس کا اور کس طریقے سے بنانا ہے تاکہ ایزیلی اس کے اندر سیٹ ڈال سکیں اور سیٹ ایک سوری ایک کوائل کا وزن کتنا ہے اور اس کے مطابق یہ آپ کو فرما بنانا پڑے گا کہ چھوٹا بنائیں گے تو تب بھی اب پریشان ہوں گے اگر زیادہ بڑا بن گیا تو آپ کی تار جو آپ نے نئی لانی ہے پرچیز کر کے وہ کم پڑ جائے گی تو یہ ہی ہوتی ہے ٹیٹیل تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ٹیٹیل کے ساتھ بتایا جائے تو یہ تقریص اس سٹیٹر کے اندر آٹھ کوائل ہیں یعنی کہ آٹھ رننگ کے کوائل ہیں اور آٹھ ہی سٹارٹنگ کے کوائل ہیں تو یہ آپ کے سامنے یہ ایک دو تین چار پانچ چھے سات اور یہ آٹھ تو آٹھ کوائل سٹارٹنگ کے ہیں اور آٹھ کوائل ہی رننگ کے ہیں تو یہ ڈائیگرام میں نے آپ کے سامنے بنا لیا ہے تو میں سوری مجھے ایک ہاتھ میں کیمرہ پکڑنا پڑ رہا تھا تو ایک ہاتھ سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور دوسرے ہاتھ سے یہ ڈائیگرام وغیرہ بنا رہا ہوں اور آپ کو ایک ڈیٹیل کے ساتھ بتانے کی کوشش ہی کر رہا ہوں تو اگر کوئی مسٹیک ہو جائے تو معذرت تو یہ آٹھ کوائل ہے اس کے اندر چوبیس الارٹ یہ سٹیٹر ہے تو یہ آٹھ کوائل کا ڈائیگرام میں نے بنایا ہوا ہے تو جن دوستوں کے اس کے کنیکشن نہیں آتے سمجھ میں وہ اس ڈائیگرام کی مدد سے بھی اپنے پنکھے کے سٹیٹر کے کنیکشن کر سکتے ہیں تو ایک ہی ڈائیگرام بناوں گا آٹھ کوائل کا آٹھ کوائل کے سیم تو سیم ہی کنیکشن ہوں گے یعنی آٹھ رننگ کے کنیکشن اور آٹھ ہی کوائل کے کنیکشن ہوں گے تو سیم ہی کنیکشن ہوں گے جس طریقے سے میں نے آپ کو بتانا ہے یہ مین لیڈ ہے اس کی تو اس کو آپ نے مین لیڈ بنا لینا ہے تو یہ دیکھ لیں اس سے آگے آپ نے شروع کر لینا ہے ایک سے تین کنیکشن میں نے آپ کو بتایا ہے تو یہ ایک نمبر ہے تو مجھے کافی پرابلم ہو رہی ہے کیونکہ ایک ہاتھ میں میں نے کیمرہ پکڑا ہوا تو یہ دو نمبر ہے اور یہ تین نمبر ہے یعنی کہ ایک سے تین ایک دو اور تین تو اس طریقے سے آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آسکے تو یہ ایک سے تین کنیکشن ٹھیک ہے تو ایک سے تین کا مطلب ہے کہ ایک سے تین نہیں ایک یہ دیکھ لیں سینٹر والا میں نے چھوڑ دیا ہے ایک دو اور تین تیسریک ساتھ میں نے اٹیجمنٹ کر دیا ہے سینٹر والا چھوڑ دیا ہے دو نمبر تو اسے اب کٹ کر دیتے ہیں دو نمبر کو تو یہ دیکھ لیں اس کے بعد آپ نے دو نمبر سے گنتی شروع کرنی ہے اسے ایک دو اور تین یہ دو نمبر سے شروع کر دینی ہے یہ دیکھ لیں یہ آپ نے اس کے ساتھ اٹیج کر دینی ہے یہ دو ایک دو اور تین اور تین تو اس طرح سے آپ نے کنیکشن کرتے جانا ہے تو یہ دیکھ لیں یہ ایک ہو گیا سوری گنتی لکھنے میں تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے کیونکہ ایک ہاتھ میں میرے موبائل ہے اور دوسرے ہاتھ میں میں ڈائیگرام بنا رہا ہوں تو مذہب اگر سمجھ میں نہ کچھ آئے تو کمنٹس کر کے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو یہ دیکھ لیں ایک سے تین کنیکشن کا مطلب یہ کہ سینٹر میں نے چھوڑ دیا ہے مین ایک نمبر دو نمبر اور تین نمبر کے ساتھ میں نے اٹیچ کر دی اسی طرح اپنے کنیکشن کرتے جانا ایک دو تین تو سیم ٹو سیم یہ اس ڈائیگرام کی مدد سے آپ اپنے سیلنگ فین چوبیس سلاٹ علیہ دہ علیہ دہ ہوتے ہیں کنیکشن تو ہر ویڈیو میں جو بھی اپلوڈ کروں گا اس میں اس کے کنیکشن کا ڈائیگرام آپ کو تفصیل کے ساتھ بنا کر دکھاؤں گا اور ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ آسکے تو یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے تو اسی طریقے سے آپ نے کنیکشن کرتے جانا ہے تو بلکل آسان ہے تھوڑے سی ویڈیو آپ کو دیکھنی پڑے گی تو ویڈیو یار اگر لمبی ہو جاتی ہے تو ویڈیو آپ کو ڈیٹیل سے بتانے کی وجہ سے لمبی ہوتی ہے تو کوشش کیا کریں کہ ویڈیو پوری باج کر لیا کریں ویڈیو سکیپ نہ کیا کریں تو یہ دیکھ لیں ایک نمبر دو نمبر ہے اور یہ کونے پہ تین نمبر آ گیا تو اسی طریقے سے آپ نے کنیکشن سے کرنا ہے یہ دیکھ لیں یہ ایک سے تین ہو گیا یہ بھی اب یہ سینٹر والی بچ گیا یہ اس کی دوسری لیڈ ہوگی یہ ادھر دیکھ لیں آپ کے کوئل کا پہلا پوائنٹ ہے جو مین بنا ہے اور اینڈ والے کوئل کا آٹھویں کوئل کا جو پوائنٹ ہے اینڈ والے پوائنٹ کے ساتھ اٹیپ چھو چکا ہے اور یہ بھی پہلا آ گیا یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے اگر یہ سامنے آپ کے ویڈیو یہ دیکھ لیں میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کیا یہ کوئلوں کی مدد سے تو اسی طریقے سے آپ نے ریٹیل کے ساتھ یہ کوئل بنائے ہوئے میں نے تو یہ مین لیڈ ہے آٹھ کوائنٹ کے اندر کسی میں کم بھی ہو سکتے ہیں مگر کوشش یہ ہی کیا کریں کہ جب کوئی بھی چیز یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ اگر یہاں سے کنیکشن نکلے گا انڈ پہ تو سمجھ لیں کہ آپ نے کہیں نہ کہیں مستیک کر دیا یہ دونوں انڈ پہ نہیں نکلنے چاہیے تو یہ غلط ہو جائے گا اگر ایک مین پہ نکلے اور دوسرا جو ہے اسی طریقے سے یہ دیکھ لیں ایک نمبر ہے اور یہ دو نمبر ہے تو یہ دونوں سیم ٹو سیم ہو گئے کنیکشن یعنی کہ دونوں اوکے کنیکشن ہے یہ تو اس طریقے سے آپ نے کنیکشن کرنے ہیں تو بالکل ہنڈرٹ پرسنٹ اوکے ہو گئے آپ کا سیلنگ فین تو اگر مستیک ہو جائے تو آپ کے کنیکشن غلط ہونے کی وجہ سے آپ کو دوبارہ پنکھا ریوانڈ کرنا پڑ سکتا ہے تو یہ تقریبا سوہ انچی کا قریب قریب سٹیٹر ہے یہ تو بریگ بھی ہوتے ہیں ان میں سے کچھ زیادہ بریگ ہوتے ہیں تو علیہ دہ علیہ دہ فارمولے ہوتے ہیں ان کے تو میں کوشی کرتا رہوں گا کہ جتنے بھی میرے پاس سیلنگ فین آئے ہیں میں ان کا فارمولا آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں تو میری ویڈیو جن دوستوں کو پسند آتی ہے وہ نیچے کومنٹس کر دیا کریں لائک تو ایک بنتا یار کافی میناس ہے یقین مانے آپ کے لئے ویڈیو بنائی جاتی ہے تو یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے مکمل ڈیٹیل کیسے بطی نمبر وائر ہے کپر وائر ہے یہ تو اس کا وزن بھی آپ کو بتایا جائے گا کہ ایک سیلنگ فین جو جس کے موٹائی تقریبا سوہ انچی ہے تو اس کے اندر سے کتنا کپر نکلتا ہے اور اس کپر کو آپ نے ایک سیٹر کی بھی ویڈ کر لینا ہے آپ نے ایک سیٹر کو چیک کرنا ہے کہ کتنا ویڈ ہے اس کا اور ساروں کا بھی یعنی کہ ایک سیٹر رننگ یا سٹارٹنگ کا بھی آپ نے چیک کر لینا ہے تو اسے پہلے کاٹنا پڑے گا یہ دیکھ لیں میں نے ایک سیٹر پہلے ہی بار نکال لیا تاکہ ٹائم ویسٹ نہ ہو تو یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے جلا ہوا ہے تو اسے کراس کہتے ہیں یہ رننگ کا ساری سٹارٹنگ کا میں نے نکالا ہے تو وہ دیکھ لیں آپ کے سامنے بلیک ہے تو یہ رننگ ہے یہ دونوں آپ اس میں اٹیچ ہو چکے تھے جس کی وجہ سے پنکھا جو ہے چلنا چل نہیں رہا تھا تو یہی پرابلم ہوتی ہے اس کے اندر تو یہ پرابلم کیوں آتی ہے یہ بھی میں اس کی پارٹ ٹو میں آپ کو بتاؤں گا تو یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے اسی طرح کی تقریباً اور بھی کافی زیادہ اس کے اندر فارڈ ہوں گے یہ ایک آدھا نہیں ہوتا تو یہ چینج بھی نہیں ہو سکتا یہ کیونکہ پنکھا اٹھا پہ ہوا ہے اس وجہ سے تو جو اس کے اندر پیپر ڈالے تھے وہ بلکل خراب ہو چکے ہیں تو اس وجہ سے اگر اسے ریپیر کرنے کی کوششی کرتے تو پیپر سارے اس کے اندر سے نکل جانے تھے کیونکہ وہ جل چکے ہیں بلکل فارغ ہو چکے ہیں تو اسی وجہ سے یہ پنکھا دوبارہ ریوانڈ کرنا پڑ رہا ہے تو یہ مکینکہ ذراعات کی غلطی ہیں جن کی وجہ سے ہمیں کافی باتیں سننی پڑتی ہیں تو کوشش کیا کریں کام تھوڑا سلسکا لیا کریں کیونکہ آرہے ہو ویرے ہیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ساری ہیں آپس میں اٹیچ ہو چکی ہیں تو سریز لیم پہ میں نے چیک کی ہے سب ایک دوسرے سے اٹیچ ہیں تو اسے اوپن کر کے بھی دیکھا ہے میں نے یہ دیکھ لیا آپ کے سامنے ہے تو یہ اسے کراس کہتے ہیں رننگ اور سٹارٹنگ اگر دونوں آپس میں میچ کر جائیں تو اٹیچ ہو جائیں تو یہ کراس ہو جاتا ہے اسے کراس کہتے ہیں تو کراس نکالنا مشکل ہی ہوتا ہے تقریبا مشکل سے مراجعہ ہے کہ اگر سیٹ پورا نکالیں گے تو تب ہی یہ کامیاب ہوگا ورنہ یہ نہیں ہوگا تو میں نے پورا سٹارٹنگ کے کوائل باہر نکال لی ہیں تو رننگ کے بھی سیم تو سیم وہی کنیکشن ہے جو میں نے ڈائیگرام میں بتایا تھے تو کنیکشن بہت ہی ہیزی ہے اس کے آپ اسی طریقے سے کر سکتے ہیں کنیکشن اس کے دو وائر ہوتی ہیں رننگ کی اور دو وائر ہی سٹارٹنگ کی ہوتی ہیں تو ڈٹیل سے ویڈیو بنانے کی وجہ سے ویڈیو تھوڑی سی تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کر دیا کریں تاکہ کسی نہ کسی کو اس ویڈیو سے فائدہ ہو سکے تو ویڈیو کے تقریباً تین پارٹس ہوں گے اس کے پارٹ ون میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں گے پارٹ ٹو میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ اس کا فرما کیسے بنانا ہے آپ نے اور یہ جو فالڈ کیوں ہاتا ہے یہ کراسنگ کا یہ بتانا ہے میں نے آپ کو اور پارٹ ٹری جو ہے وہ آپ کو اس میں آپ کو بتایا جائے گا اس کے کنیکشن تو مکمل ویڈیو اگر میں ایک ہی ویڈیو اپلوڈ کرتا تو یہ تقریباً پنتالیس منٹ پچاس منٹ کی ہو جانی تھی تو اسی وجہ سے مجھے تین حصو میں کرنی پارٹ رہی ہے ویڈیو تو کنیکشن سیم ٹو سیم وہی ہیں ایک سے تین والے تو آپ بھی اس طریقے سے کار کے کنیکشن اپنے پنکے کو خود تیار کر سکتے ہیں تو کپر مہنگا ہونے کی وجہ سے پہلے ہی اس کے ریٹ کافی ہائی ہو چکے ہیں تو کچھ نہ کچھ بچت آپ کی ہو سکتی ہے جو کام سیکھ رہے ہیں دوست ان کے لیے تو بہت ہی بیسٹ ویڈیو ہے جی تو آپ کی فرمائش پر ویڈیو اپلوڈ ہوگی میں کہیں نہ کہیں مینشن کر دوں گا تو یہ ڈائیگرام سیم ایک سے تین والا ہی ہے تو سیم کنیکشن یعنی کے اندر ہیں اور سیم باہر ہیں اگر اس کا فارمولا چینج کرتے تو پھر کنیکشن اس کے اندر والے چینج کرنے پڑتے اگر چار کوئل ڈالتے تو اس کے کنیکشن سیریز میں ہوتے تو وہ بھی ایک ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا تو اس کے چوبیس الارڈ ہیں اس سٹیٹر کے گنتی میں نکال لی ہے اس کی تو چوبیس الارڈ ہے اس کے تو چوبیس الارڈ کا فارمولا الارد الارد بھی ہو سکتا ہے تو یہ میرے پاس ایک اور ہے یہ چھتیس سلارڈ آئیے تو الاد الاد ہوتے ہیں تو یہ دیکھ لیں اس کا سٹیٹر بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ بلکل بری سا ہے تو یہ تو کافی موٹا سٹیٹر ہے اور یہ برابر کے سلارڈ ہیں اس کے تو دیکھ لیں اس کے اندر سے میں نے جو رننگ کی تھی وہ میں نے ٹرنیں نکال کے گنتی کر لی ہے تو یہ اندر والے جو سیٹ تھے اس کے بیرنگ کی طرف جو شفٹ کی طرف تھے وہ رننگ تھی اس کے اندر سے بطی نمبر نکلی ہے تین سو تیس ٹرن تو یہاں پہ لکھتے ہیں تین سو تیس ٹرن میں بار بار آپ بتا رہوں کہ میرے ایک ہاتھ میں کیمرہ ہے اور دوسرے ہاتھ سے میں کوش ہی کر رہوں کہ آپ کو لکھ کر بھی بتا سکوں تو کیمرے کی مدد سے بتا سوں کو اور ایک ستین پچھے ہے اس کی تو یہ دو نمبر اس کا نام دیتے ہیں اور یہ پہلے جو ہم نے نکالی تھی تا کہ گنتی میں مسٹیک نہ ہو سکے دو چار ٹرنوں کم یا زیادہ ہو جائیں تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو کوش کیا کریں کہ پوری ڈال جائیں تو سب سے بیسٹ ہے تو زور زبردستی بھی نہیں ٹرنیں جب ڈالنی ہیں آپ نے دیکھ لیں چار سو نبے میں گنتی کر لی چار سو نبے ہیں تو یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے چار سو نبے ہیں یہ تو آپ نے اس طریقے سے بھی گنتی کر لی نہیں جب سو ہو جائے تو اسے علیدہ کر دینا ایک سو کو تاکہ گنتی آسان ہو جائے تو اس طریقے سے آپ نے اس ویڈیو کو فالو کرتے ہوئے اپنے پنک کو روینڈ کر لی نا ہے تو اس طریقے سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے تو دیکھ لیں سٹیٹر آپ کے سامنے بلکل بریق آ ہے تو یہ دیکھ لیں کتنا یہ old model ہے اور یہ new model ہیں تو یہ دیکھ لیں کتنا فرق ہے تو یہ کافی دیر تک چال جاتے ہیں اگر پنک روینڈ سے ہی ہو جائیں تو دوسرے پنک ہیں جو آپ کو نظر آ رہے تو کم ہی چلتے ہیں یہ زیادہ گرم ہو جاتے ہیں تو کمپنی بنائیں اب اسے کیا کر سکتے ہیں تو یہ دیکھ لیں یہ بھی کمپنی کا پنک ہے مگر میں اس کمپنی کا نام نہیں لینا چاہتا تو اس کے اندر سے سیلور نکلی ہے جیسے کہتے ہیں تو ایک برینڈ ہے اور برینڈ کا یہ حال ہے تو عام پنک کا کیا ہوگا تو سٹیٹر تو ٹھیک ہے تقریبا مگر اندر جو اس کے ڈالا ہو ہے وہ بلکل افارگ ہے تو کوشش کیا اگر جب بھی آپ پنک کے خرید یں کسی کمپنی کے خرید تو دکان دار کی گرانٹی کے ساتھ خریدا کریں وہ اس کا گرانٹ ہو کہ میں نے پنک آپ کو دے رہا ہوں یہ واقعی کپر میں ہے اور اس کی جو اندر سٹیٹر سٹیل کا ہے تو اس ہی وجہ سے زیادہ بجلی بھی زیادہ کنزم کرتے ہیں یہ تو آپ کو بلد زیادہ آجاتا تو کوشش کیا کریں کہ تھوڑے سے پیسے زیادہ لگا لیا کریں اور چیز اچھی خرید لیا کریں تو میں آپ کو چیک رواتا ہوں اس کے اندر سے جو تار نکلی اس کا ویڈ چیک رواتا ہوں یہ میں نے زیرو کر لیا اس کے اٹھائیس گرام کیونکہ اس کے اندر سے کم نکلی ہے ٹرن 333 ٹرن والا تو اس طریقے سے میں نے اس کا ویڈ بھی کر لیا ہے تو آپ نے بھی اس طریقے سے اگر آپ کے پاس پڑا ہو تو ٹھیک ہے برنا آپ نے تو نہیں لینی ہے تو میں آپ کو بتا باروں اگر سیم آپ کال لیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا اس کے تو یہ دیکھ لیں یہ رننگ کی ہوگی 200 sorry یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہیں sorry یہ starting کی ہیں 224 25 224 25 گرام ہیں تو یہ دوسری دیکھ لیں آپ کے پاس لکھائی دی رہا ہوگا یہ 320 گرام ہے تو total یہ ہوگی 545 گرام تو یہ total وزن ہے اس کا تو وائر اس کی running اور starting دونوں ہی 32 نمبر نکلی ہیں تو آپ چاہیں تو starting 33 نمبر بھی ڈال سکتے ہیں ایک سے تین ہے یہ اس کی پچ چار سو نمبر جو ٹرن ہے 32 نمبر آپ 33 نمبر ڈال سکتے ہیں تو میں 32 نکلی 32 ڈال ہوں تاکہ سیم ٹو سیم فارمولا ہو جائے کوشی کیا کریں یہ پنکھا پہلے بھی ٹھیک چلا ہے تو سیم ٹو سیم وائر ڈالا کریں تو تاکہ جو پہلے فارمولا اسی پہ چلنا چاہیے آپ کو بھی اگر کوئی خرابی آ رہی ہے پنکھے میں تو تب ہی اسی صورت میں کوشی کیا کریں چینج فارمولا چینج ہو جائے ورنہ سیم ٹو سیم کیا کریں تجھ دیکھ لیں 320 گرام سٹارٹنگ اور 330 گرام رننگ تجھ تقریبا کافی دیر پنکھا چلا جو بتا رہے تھے مگر وہ ایک پرابلم آگی کراس کی اس کی وجہ سے اسے دوبارہ وینڈ کرنا پڑ رہا ہے اگر وہ کراس جو میں دوسری ویڈیو میں آپ کو بتاؤں تو سیم ٹو سیم فرما اگر آپ نے بنانا ہے تا کوئی آپ گتار بیٹھے سیٹ زیادہ بڑے نہ ہو تو سیٹ کی پمیش کیسے لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا نیکسٹ ویڈیو میں میری تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے میرے چینلل ضرور سسکرائب کر لیں تاکہ آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے مجھے تو مجھے ضرور سپورٹ کیا کریں ٹوٹل ویٹ ہے اس کا پائیں سو پنتالیس گرام اس کے اندر سے نکلا تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پائیں دس گرام زیادہ ہی تار پرچیز کریں تو تب تک اللہ حافظ پاکستان زندہ آباد